اے ورس اپ گائز تو آج کس ویڈیو ہم پکس آٹھ کی مدد سے کچھ اس طرح کی فورو ایچ تینگ کرنے ملے ہیں جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہو تو چلے گا اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ہوگا جائز تو پکس آٹھ میں آنے کے بعد یہاں پہ آپ نے جوٹل کو اوپن کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ نے ایڈ فوٹو پہ کلک کرنا ہے اور ایک سکرین شوٹ ایڈ کر لیں گے اس سکرین شوٹ کا لنک میں آپ کو نیچے ڈسکریپشن میں دے دیں گا یہ آپ سمپلی انسٹاگرام سے سکرین شوٹ لے رہے نا تو اس سکرین شوٹ کا آپ نے نیچے والا حصہ ایسے کروپ کر لینا ہے جتنا میں کر رہا ہوں ہوگا جائز تو اس سکرین شوٹ کو ہم نے یہاں پہ سیٹ کر دینا ہے سیٹ کرنے کے بعد آپ نے لیئرز میں آنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اس کی کپیسٹی کو کم کر دینا ہے اس کے بعد گائز آپ نے ایریزر کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور یہاں پہ ہمارے جو لیگو والا ایریہ ہے اسے ہم نے ایریزر کر لینا ہے اس کے بعد گائز آپ نے لیئرز میں آنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اس کی کپیسٹی کو ہنڈرڈ کر دینا ہے اس کے بعد گائز آپ نے اوپر 3 ڈرڈز پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ ان دونوں لیئرز کو مرج کر دینا ہے اس کے بعد گائز آپ نے ایک اور ایمٹی لیئر ایڈ کرنی ہے اس کے بعد گائز آپ نے برشز کو اوپن کر لینا ہے اور یہ بارا برش سیلیکٹ کر لینا ہے اور گائز آپ نے بلیک کلر کو سیلیکٹ کر لینا ہے اور یہاں پہ اپنے پاؤں کے نیچے ایسے برش کر دینا ہے تو گائے اس سے ہمارے جو پاؤں ہے اس کا شیڈو کریئٹ ہو جائے گا تو گائے تو ابھی آپ نے لیئرز کو اپن کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے اس کی کپیسٹی کو ٹوئنٹی فائیو کر دینا ہے تو گائے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ریال شیڈو والا ایفیکٹ آ چکا ہے تو گائے تو بھی آپ نے یہاں پہ ان دونوں لیئرز کو مرچ کر دینا ہے اور ایک اور ایمٹی لیئر ایڈ کر لینی ہے اس کے بعد گائے آپ نے شیپس کو اپن کر لینا ہے سو گائے شیپس کو اپن کرنے کے بعد آپ نے سکوئر شیپس کو سلیکٹ کر لینا ہے اور اس کا سائز پانچ سلیکٹ کرنا ہے اور اوکے کر دینا ہے اس کے بعد گائے آپ نے کلر کو وائٹ سلیکٹ کر لینا ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنے پوشٹ کے اوپر اسے ڈراؤ کر لینا ہے بلکل اچھے طریقے سے تو گائیس ڈرو کرنے کے بعد آپ نے ایریزر کو سیلیٹ کرنا ہے اور یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے نیچے پاؤن سے ایریزر کر لیں گے اس کے بعد یہاں پہ آپ نے زوم کر کے اپنے سر سے بھی ایریزر کر لینا ہے جسے لگے گا کہ یہ لائن ہمارے سر کے پیچھے سے گزر رہی ہے اوکے گائیس تو ابھی ہم نے لیئر میں آ جانا ہے اور یہاں پہ ایک اور ایپٹی لیئر ایڈ کر لینی ہے اس کے بعد گائیس آپ نے برشیز میں آ جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے یہ والے برش کو سیلیٹ کر لینا ہے اور اس کا سائز سیونٹی کر لینا ہے اس کے بعد گائیس آپ نے کوئی بھی کلر سیلیٹ کر لینا ہے جو آپ کے بیگرونڈ پہ ٹھیک لگے تو یہاں پہ آپ میں بلو سیلیٹ کر لوں گا ہوئے گائیس تو بھی آپ نے یہاں پہ پوسٹ کے اوپر برش کر دینا ہے اوکے گائیس تو ابھی ہم وہ یوڈیو کو فاسٹ فور ونڈ میں کر رہا ہوں تاکہ ٹائم زیادہ ویسٹ نہ ہو موسیقی تو پوسٹ پہ برش کرنے کے بعد ہم نے لیئرز کو اوپن کر لینا ہے اور لیئرز کو اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ اس کو اوورلے سیلیٹ کر لینا ہے تو گائیس ابھی ہماری ایڈیٹنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے